اسلام علیکم معزیز ناظرین آپ تمام کا جی ایم ٹی نیوز میں استقبال ہے درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص شریف سجاد نشین حضرت مولانا اکبر نظام الدین کی غیر موجودگی میں ہی منایا گیا کیونکہ ہیرانوں کے شکار کے معاملے میں ابھی تک انہیں زمانت نہ ملنے کی وجہ سے حضرت ہوئے سالانہ عرص شریف میں غیر حاضر کم سین پوترے نے ہی انجام دیا مراسین سندل جیہا ناظرین یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حضرت مولانا اکبر نظام الدین قبلہ درگاہ حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص شریف میں غیر حاضر رہے ان کے ساتھ ان کے فرزن خطب الدین حسین المعروف زید بھی غیر حاضر رہے کیونکہ روان سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو مارچ کے مہینے میں ریاست اندرپردیش کے کرنوزلے کے آلور گاؤں میں تقریباً دس ہیرانوں کے شکار کا معاملہ پیش آیا تھا جس میں حضرت اکبر نظام الدین کے فرزن زید کو بھی ملوث کیا جا رہا تھا ان کے علاوہ لنگراؤس کے علاقے میں رہنے والے ایوب خان ابراہیم اور ساجد نامی افراد کے خلاف بھی کیسز بک کیے گئے جن میں سے ایوب خان کی حال ہی میں جل سے زمانت پر رہائی عمل میں آئی اس کے بعد حضرت خبلہ مولانا اکبر نظام الدین اور ان کے فرزن زید بھی غائب ہے رمضان کے مہینے میں کرنول پولیس اپنی ٹیم کے ساتھ شہر حیدرباد آ کر حضرت مولانا خبلہ کے گھر پر چھاپا بھی مارا تھا جہاں سے پولیس نے ان کی جیپ کو بھی سیز کر لیا تھا کیونکہ اسی جیپ کو ہیرانوں کے شکار کے معاملے میں استعمال کیا گیا تھا بعد ازام پولیس کے خوف سے ثبوت مٹانے کے لیے جیپ پر اسپری پینٹ کے ذریعے جیپ کے کلر کو تبدیل بھی کر دیا گیا تھا پولیس نے اس وقت ان کے گھر سے اسپری پینٹ مشین اور دیگر اشیاء کو بھی ضبط کر لیا تھا لیکن تب بھی پولیس حضرت خبلہ اور ان کے بیٹے کو گرفتر کرنے میں ناکام رہی کیونکہ یہ دونوں وہاں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ابھی تک فراری کے عمل میں بھی ہے اسی بیچ میں انٹی سپیٹری بیل کے لیے بھی مسسل کوشش کی جا رہی تھی کیونکہ تین جون کو مناخد ہونے والے عرص شریف میں شرکت کے لیے اس بیل کی کوشش کی جا رہی تھی مگر یہ کوشش بھی ناکام ثابت رہی جس کے بعد حضرت خبلہ کی کمسین پوتے سید عباس حسین نے ہی سندل مالی کے مراسین کو انجام دیا لیکن زید بن خبلہ نے ویڈیو کال کے ذریعے سندل کی زیارت بھی کر لی پیش ہے سینئر جنرلیسٹ افسر خان کی جی ایمٹی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ سینئر جنرلیسٹ